اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پوش اور آباد رکھیں سو ویورز آج ہم یہاں بنانے جا رہے ہیں لوہوری ملک چھولے ویڈ پراتھا پوڑی تو چلیے سب سے پہلے ہم اپنے چھولوں کے انگریلینز کی طرف آتے ہیں یہاں میرے پاس ہے 500 گرام میرے پاس چکن ہے ڈھائی کپ میرے پاس چنے ہیں اور ہاف کپ میرے پاس مصوب کی دال ہے جنہیں میں نے بوائل کر لیا تھا یہاں پر میرے پاس دو بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں جنہیں میں نے پرینٹ کر لیا تھا اور یہاں میرے پاس ادھرک لیسن اور ہری میرے پاس پیسٹ ہے یہاں میرے پاس ون ٹیبل سپون پیسہ دھنیا ہے ون ٹی سپون حلدی ہے ون ٹی سپون لال میرچ ہے نمک آپ کی تیسٹ کے مطابق ہے اور کٹی لال میرچ ون ٹی سپون میرے پاس کالی میرچ ہے دو چارے لائچن کے دانے ہیں یہاں میرے پاس ادھرک ہے سلائس میں تھوڑی سی کٹیوی ہری میرچ ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے پیسہ ہوا اور ون ٹیبل سپون ہی میرے پاس زیرہ پاوگر ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم اپنے چھولوں کی جانب چلتے ہیں انہیں ہم ریڈی کرتے ہیں اور بعد میں ہم اپنی پوری پراتھے کی طرف آئیں گے تو وہ میرے ساتھ رہیے گا سو گررز یہاں میں نے ادھر پلیس پہ نیری میچ کا جو ہمیں بیس میں آیا تھا وہ ایچ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہم یہاں پر چیکن ایچ کر دیں گے ہم اس کی چیکن کو تھوڑا سر سوٹو کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن اور ایچھوڑی سمیل کی چیکن کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے چار سے پانچ کنٹ ہم چیکن کو اس میں ساتھ کریں گے ہمارا چیکن جو ہے وہ ساتھ ہو رہا ہے اور اس پوائنٹ پہ ہم اس میں جو ہمارے پاس تھی ہے سب سے زیلائچی اور دو چار لونگ اور کالی مشتی ہم وہ ایچ کر دیں گے ہمارے میڈیم پر چیکن کو تھوڑا سا سوٹو کرنا ہے تاکہ ہمارا ہر ایمیج ادھر کلیسن کا کچھ پیسٹ ہے جو ہماری سب سے زیلائچی رہے دو چار لونگ ہیں اچھے سے مسالہ اس میں کوک ہو جائے اب ہمیں اس پوائنٹ پہ کیا کرنا ہے یہاں جو ہمارے مسالے ہیں ہمیں وہ ایچ کر دینے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اپنے مسالے چیکن میں ایچ کر دیا تھے اب اس پوائنٹ پہ ہم یہاں پہ ٹیماٹر پیوری ایچ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس میں جو ہم نے اپنے ٹیماٹر بلینٹ کیا تھے ہم نے وہ ایچ کر دیا ابھی میں نے یہ مسالہ ایچ نہیں کیا ہے اس کے علاوہ جو تمام باقی مسالے تھے وہ میں نے اس میں ایچ کر دیا ہیں یہاں میرے پاس ایک کپ تلی ہوئی پیاز ہے انگریڈینٹس میں میں نے اس کو شاید ایڈ نہیں کیا ہے تو اب یہاں نوٹ کر دیجئے میں ڈسکرپشن میں بھی انگریڈینٹس ڈیٹیل کے ساتھ منشن کر دوں گی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو اب یہاں پہ میں کیا کروں گی یہاں ہم نے تمام مسالے اور ٹیماتر پیوری ایڈ کر دی تھی اسی پوائنٹ پہ ہم اس میں تلی ہوئی پیاز ایک کپ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے ابھی ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے ابھی ہم اس کو ٹیماتر کے پانی میں ہی تھوڑا سا پان سے دیس منٹ کوک کریں گے اور اس کے بعد اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم پانی ایڈ کریں گے ادروائز ہم اس کو اسی پانی میں چکن کو کوک کریں گے سوویورز یہ دیکھئے یہاں ہمارا جو چکن ہے مسالہ ہے وہ کوک ہو رہا ہے اور کتا خوبصورت کلر ہے مسالے کا اور چکن کا چکن تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے جلدی کوک ہو جاتا ہے سو اب ہم اس پوائنٹ پہ کیا کریں گے اس میں میں نے ہاف کپ پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے کیونکہ ہمارے جو چینیں اور مصور کی دال رہے وہ آل ریڈی کوک ہے اس میں میں نے کوئی بزار کا مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے ہوم میڈ ہی مسالے ہیں یہ بہت مزے کا اور بہت یمی سا بنتا ہے لاہور کی سوغات ہے لاہوری موس چھولے آپ اس کو نان کے ساتھ سادھی روٹی کے ساتھ پراتو کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں ناشتے کے لیے تو یہ بیسٹ ڈش ہے سو آپ یہ پسند آرہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میری ڈشز کیسے لڑ رہی ہیں الحمدللہ آپ کو پسند آئیں گی میں بلکل ہوم میٹ مسالوں سے آپ کے ساتھ یہ سب ٹپس ریسپیز شیئر کرتی ہوں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی جھنجٹ یا ٹینشن نہیں ہوں ہمارے کچھن کے مسالوں سے ہی ہم ڈیلی اچھے سے اچھا کھانا تیار کر سکیں اور کچھ نیو سپیشلز آپ نے گھر والوں کو پروائیٹ کر سکیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈ پیک دیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا سپورٹ کیجئے گا تو نیکس ٹیپ ہم یہاں پہ کیا کریں گے پر آنٹ پہ اب ہم آٹھ سے دس منٹ تک ہم اپنے چچکن کو کوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے دن اس کے بعد ہم اس میں چنے اور دوسرے مسالے اچھ کریں گے یہاں پہ دیکھئے ہمارا مسالہ اور ہمارا چچکن بڑے اچھے سے کوک ہو چکا ہے اور کٹا کلر خوبصورت کتنا آیا ہے مسالے کا اور بڑا یم سائز کی خوشبو بڑی یم اور ٹیسٹی سی لگ رہی ہے سو بیورز اب ہم اس پوائنٹ پہ ہم نے جو چنے اور دال بوائل کی تھی ہم اس میں بوائٹ کر دیں گے یہ دیکھئے یہاں ہم نے مسالے میں چنے اور جو ہم نے دال بوائل کی ہوئی تھی مسور کی ہم نے بوائٹ کر دی ہے اس کو اچھے سے ہم نکس کر لیں گے بیورز یہاں ہمیں اسے چار سے پانچ منٹ بھوننے کے بعد ہم ہمیں اس میں ایک کپ پانی اٹھ کر دینا ہے یہاں ہم اس میں ایک کپ پانی اٹھ کریں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے چکن ہے وہ اچھے سے مکس اپ ہو جائے یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے اس میں ایک کپ پانی اٹھ کر دیا تھا اب ہم اس کو دس سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ ہمارا چکن ہے وہ بھی کوک ہے ہمارے چنے ہیں وہ بھی کوک ہیں صرف ہم اسے زیادہ ٹائم کے لیے نہیں دس سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے تمام مسالے چنے اور چکن اچھے سے ایک جان ہو جائے مکس ہو جائیں then اس کے بعد ہم نیکسٹ اپ کی طرف چلیں گے پھرز یہ دیکھئے ہمارے چنے اور چکن کتنے یمی سے مزے کے کوک ہو چکے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم کیا کریں گے یہ جو مسالہ ہم نے رکھا تھا زیرا پاوٹر گرم مسالہ پسا ہوا اور ادھرا سلائس میں کٹی ہوئی اور ہریمچ سلائس میں کٹی ہوئی ہم نے اس میں وہ ایچ کر دیا ہے اس سے اس کا فلیور بہت ہی یم اور مزے کرے گا بہت مزے کی اور یمی یمی سی خوشبویں ابھی میری کچن میں پھیلی ہوئی ہیں سو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو ناشتے میں اس کو لنچ میں ضرور ٹرائی کیجئے گا نان کے ساتھ پراتھو کے ساتھ جس سے آپ کا دل چاہے سو ابھی میں یہاں پہ پراتھا پوری بناوں گی اب یہ سب ایٹ کر دینے کے بعد ہمیں اسے پان سے چھے منٹ دم پہ رکھنا ہے کیونکہ ہمارا یہ سب کچھ چکن چانی مسالہ سب بڑے اچھے سے مکس ہو چکا ہے کوک ہو چکا ہے اور بڑی خطرناک قسم کی خوشبویں اس وقت میری کچن میں پھیلی ہوئی ہیں تو اب ہم اس کو انجوائے کرنے کے لئے ہم چلتے ہیں اپنے پراتھے پوری کی طرف اور مزے کا کرسپی سا پراتھا فرائے کرتے ہیں تو چلیے اب ہم یہاں پہ چار سے پانچ منٹ کا دم دیں گے تب تک ہم اپنا پراتھا رڈی کرتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنی پراتھا پوری کی ڈو تیار کر لی ہے اس میں میں نے ایک کپ میدے میں ون ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون آئل کا ایٹ کیا تھا آئل یا گھی جو بھی آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ویٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کی نارملی پانی سے اس کی ڈو بنا لی تھی سو اب نارملی اس کا جیسے آپ کو دھر میں پراتھے بنتے ہیں آپ اس کے کرسپی سے پراتھے بنا لیجئے پراتھا بھی ریڈی ہو چکا ہے سو اب میں آپ کو اس کی فائنل اگر تکھاؤں گی پوری پراتھا تیار ہو چکا ہے یمی یمی سا کرسپی سا ہمارا پوری پراتھا بنا ہے اور یمی سا مزے سا لہوری ملک چھولے بنے ہیں آپ انہیں نان کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت مزے کی یمی سی ڈش بنی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ پیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریں کمنٹ کیجئے اور تھینکیو سو مچ اللہ حافظ